بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد میں اپنا دھرنا فلال منسوق کیا جماعت اسلامی البتہ ان کے ساتھ شاید شامل ہونے جاری ہے لاہور میں جسٹس علیہ نیلم صاحبہ نے جو ججز ہے پندرہ ججز بدل دیئے یہ بڑا رندہ پھر گیا ہے اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں گھر سے باہر نہ نکلنے والی غیر سیاسی خاتون پر بارہ مقدمات درج اور پاکستان کے لبرل مافیا عظمہ بخاری صاحبہ کی جو ویڈیو آئی اس پر چیخ اٹھا لیکن معاملہ کیا ہے معروف بزنسمن بھی اغواہ ہو گیا ایس آئی ایف سی میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے گپلے اور بہت سارے لوگوں کو تبدیل بھی کیا گیا اور خیبر پختون خواہ میں علی امین گنڈا پور آج بنو میں جو دھرنے میں شرکت ہے دار خاندان نے آج کے اتجاج میں بڑا عجیب و غریب و رنوکہ اتجاج کر کے بہت سے لوگوں کو سمجھایا ہے وہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور لوگ کچھ کنفیوز ہیں کہ اچھی خبریں ہیں یا بری اس پر بھی تفصیل سے بات کروں گا اتجاج کا اجیب معاملہ لیکن بڑا اہم تھا پشاور کے تمام حلقوں میں پر امن اتجاج ہوا بہاول لگر میں اتجاج ہوا ظلہ محمد میں ہوا شمالی وزرستان میں کسور میں دیر میں کشمور میں کوئٹہ میں سکردو میں پاکستان کے تقریبا ہر حصے میں اتجاج جاری ہے آج جو سیال کورٹ میں ڈار خاندان نے جو حکمت امنی اپنائی ان کے گھر کے بعد پریزن گاڑیاں اور پولیس صبح پہنچ چکی تھی سات بجے بڑی بھاری نفری تھی کہ اٹھا لیں امہ ڈار موٹسائیکل پر اپنی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو اتجاج کے مقام تک پہنچا گیا اور وہاں یہ تین گھنٹے بیٹھے رہے چھپ کر بیٹھے رہے اور جب جو ہی ٹائم آیا لوگ آئے پھر انہیں باہر نکل کر اتجاج ریکارڈ کروایا ہے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے دفعہ ایک سو چورتالیس تو لگی نہیں پنجاب میں کرفی ہویا جس طرح مقبوزہ کشمیر کی فوج حریت پسندوں کے خلاف ٹوٹتی تھی ایسے تحریک انصاف کے لوگ چاہے ہو اکارا میں ہو بہاون لگر میں ہو سیال کورٹ میں ہو جہاں بھی ہو اور یہ لوگ گوریلا انداز میں اپنے پر امن اتجاج کر رہے ہیں فیلات اب چونکہ پورے ملک میں یہ اتجاج تھا مرکزی جگہ نہیں تھی اس لئے ہر الکے میں لوگ اپنے اپنے انداز میں اتجاج کر رہے ہیں یہ ووم اپ سیشن ہے تاکہ پانچ اگرس کے جلسے کی تیاری ہو تاکہ خان کی جب فائنل کال آئے تو لوگ اس پریکٹس سیشن کو مکمل کر چکے ہو اور پنجاب کی پولیس بھی یقین کرے تھک گئی ہے دفعہ ایک سو چورتالیس میں کبیدر بھاگ کی کبیدر بھاگ کی اسلامباد میں آج جماعت اسلامی کا بھی ڈی چوک پہ دھرنے کا اعلان تھا کنٹینر لگا کے انہوں نے بند کیا جماعت اسلامی کا جہاں روکیں گے وہیں بیٹھ جائیں گے اب تحریک انصاف قانونی آپشنز استعمال کرنا چاہتی ہے تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کوئی موقع نہ ملے کہ دشتگردی کا کوئی لیبل لگایا جا سکے اسلامباد میں جن کا تیشدہ تجاجی مظاہرہ تھے انہوں نے فیلال اس سے آج ملتوی بھی کیا اور یہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی آڑ میں واردات بھی ہو سکتی تھی لیکن اب باقی جماعتیں ان کے ساتھ مل سکتے ہیں لیکن ابھی دیکھیں ان کی جو وارداتیں ہیں جیسے نیلم پری اور نیلی پری وہ سٹیج اداکار کے ساتھ مل کر یہ جس طرح دشتگردی کا واقعہ بنانے ہی کوشش کی تحریک انصاف اپنا بیلنس انداز میں کام کرنا چاہتی ہے یہ فیلال موسر ہے دیکھیں پنجاب کی قیادت کو خیبر پختون خواہ سے ہم نکل کے پنجاب آنا پڑے گا خان نے بھی کہا ہوا ہے جب تک یہ فرنٹ پر نہیں آئیں کہ پنجاب میں ان کی رہنما اس طرح نہیں نکلیں گے جس طرح عمر ڈار نکل رہے ہیں یا اوکاڑا میں نکل رہے ہیں یا بھاول نگر میں نکل رہے ہیں قصور میں نکل رہے ہیں لیکن یہ جتنا بھی کریں فیلال میرے خیال میں کافی ہے اس کی وجہ ہے معاملات اعتجاج کے جو ہیں وہ پانچ اکس کے بعد شروع ہوں گی ابھی تو اعتجاج کے علاوہ جو دیگر معاملات چلیں وہ بڑے ضروری جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے جس میں مثال کے طور پر ابھی عمران خان کا جو پیغام آرمی چیف کے نام اس پہ نون لیگ نے فوراں جمپ ماری اور کہا کہ جس طرح ہماری الیکشن سے پہلے گال ہوئی ساڑی گال ہوگی اس طرح آنہ سناؤلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ کریں ہماری بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی یہ کاؤنٹر بیانیاں اپنی ظلط اور خفت کو مٹانے کے لئے جیسے شہباز شیف ڈگی میں جاتا تھا تو خواجہ حسین پارلیمنٹ نے کہا جی عمران خان بھی ڈگی میں جاتا ہے اب عقل تو ہے نہیں کہ خان کا قد 6 فٹ 2 انچ ہے وہ ڈگی میں پورا آتا نہیں جب تک گاڑی جاتی عمرہ کی نہ ہو اس کی ڈگی تنی بڑی ہو شہباز شیف تو چھوٹا ہے وہ آپ کو بتا ہے ایف ایکس میں بھی آ سکتے ہیں سدوکی سوٹ میں بھی آ سکتے ہیں لیکن خان کا معاملہ ذرا مختلف ہے بارال خان نے آج نے ان کی آئینی حدود یاد کر رہی ہے کہ آپ حکومت کے ترجمان نہ بنیں سیاست میں نہ آئیں اپنے حلف کو دیکھیں اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں ایک ادارہ ہے جس طرح وابطہ پی آئی اے سٹیل میل نیب ایف آئی اے ہے اس طرح عدالتی معاملات اور سیاست میں آپ نہیں بول سکتے مداخلت نہیں کر سکتے عمل دخل نہیں کر سکتے پھر علیمہ خان صاحبہ کبھی یہ بیان دیکھے کہ نو مئی کے پیچھے نون لیگو پیوز پارٹی چھپ کے بیٹھی ہے کہ ان کی لائف انشورنس پالیسی ہے انہیں پتہ ہے خان باہر آئے اب ان کے پاس دیکھیں بیانیاں تو کوئی ہے نہیں ہے نو مئی نو مئی اسی لئے کرتے ہیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب رہے اس کے بینیفیشری ہیں انہیں فائدہ یہ سب کے سامنے بات سٹریٹ ہے تحریک انصاف اور پاک فوج کی کوئی لڑائی تو ہے نہیں پاک فوج بھی پاکستان کا احمدارہ ہے اس میں بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے رشتہ دار افغاندان موجود ہے پاکستانی موجود ہے تحریک انصاف میں بھی موجود ہے تو لڑائی کا تو تصور نہیں لیکن خان نے جو بات کی کہ آئین کی بحالی قانون کی بالدستی عوام کے منڈیٹ کا اعترام اسی منڈیٹ کے تحت دو آپشنز سامنے ان کے رکھی ہیں صرف دو آپشنز ابھی وہ شویب شاہین صاحب کے ذریعے اعلان بھی کروایا گیا کہ یہ صرف ہماری دو شرائط ہیں ایک تو ہماری ایک سو اسی نشستیں واپس کریں یا پھر دوبارہ الیکشن کروائیں جو خان نے ابھی جیل سے بیغام بھی بھیجا اور یہی بات علیمہ خانم صاحب آنے کی کہ اگر آپ نے نو میئے کے لوگوں کو ملزمان کو سزا دینی ہے تو دے انہیں آپ ضرور لیکن جو ریڈ لائن او سوری اپنی لائف لائن پولیسی انشورنس پولیسی بنا کے چلا رہے ہیں وہ معاملہیں رکھنا چاہیے پیپلز پارٹی اور نون لی کے حالات دیکھیں یہ ہیں کہ ان کی جو نیجی محفنوں میں ان کے رہنما آف تا ریکارڈ باتے کرتے ہیں شریف خاندان پر پارٹی کا قبض ہے یہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ سمیت ہر بیانیاں تباہ ہو گیا ان کی غلطیوں کے میرے سیداروں کو یہ موقع ملا ہے کہ عمران خان کو آج انہوں نے سیاسی رہنما سے مرشد کا درجہ اپنا یہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم خان کو نہیں روک سکے سیاست کو نہیں سمال سکے معیشت کو نہیں سمال سکے اب یہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کہ مارشالہ کی طرح معاملہ جائے بھی تو اس میں ہمیں نقصان ہوگا خان کو ہٹا کر ربوٹ آ جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آلہ شریف کی تو اگلی رسل تیار ہے ہم تو ادھر کی ادھر ہی رہیں گے اب ان کے ذہن میں یہ ساری بات ہے لیکن پاکستان کی عمام سوچتی ہے دو طرح کی باتیں کہ ایک تو خان کی رہائی معاملات ٹھیک ہونا کچھ مہینوں میں صحیح ہونا لیکن پھر دوسری طرح پکڑ دھکڑ پنجاب میں دفعہ ایک سے چورتالیس خان کی تصویر لے کے نہ نکلنے دینا صحافیوں کے بھی بلند و بانگ دعوے بھی نظر آتے ہیں ان کے کہ نہیں آنے دیں گے یہ دو چیزیں لوگوں کی ذہن میں آتے ہیں کہ ایک طرف معاملات ٹھیک ہونا کی خبریں ملتی ہیں دوسری طرح جب گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو حالات میں ہمیں سختی نظر آتی ہے مثلا اگر جلسے کی صرف بات کرے جو پانچ اگرس کو تحریک انصاف اسلامباد میں کرنا چاہتی ہے وہ یہ کرنے نہیں دیتے ابھی جسٹس سمن رفت صاحبہ کی عدالت میں جو کیس میں ٹانی جنرل صرف صرف کہہ رہا ہے کہ ہم اسلامباد کو جلسے کی اجازت نہیں دیں گے آپ نے آرڈر کرنا ہے کر دیں جج نے حالکہ ان کو سمجھایا کہ دیکھیں جماعت اسلامی کر رہی ہے بغیر اجازت کے تحریک لبیک کر رہی ہے آپ کیوں تفاہ ایک سے چورتالس لگاتے ہیں ایک طرف اتنی سختی پر امن اتجاج نہیں کرنے دیتے اور دوسری طرف چاہتے ہیں معاملات بھی ٹھیک ہوں تو ان تمام معاملات میں دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حق ہے آپ کو پلیٹ میں تو رکھے ملے گا نہیں یہ جو آپ اپنا حق لینے کے لئے لڑنے ہیں یہ مشکل کام ہے اس سے لمبی لڑائی ہوتی ہے اس میں آپ کو کبھی دو قدم پیچھے اٹنا پڑتا ہے کبھی دو قدم ہے لیکن آخری فتح پر منزل پر نظر ہوتی ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ کفر کا نظام چل نہیں سکتا ظلم کا کفر کا چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا تو اس کا ظلم ہے اب دو مرلہ زمین پر بھی کوئی قبضہ کرے تو اسے پچھے پچھے سال عدالتوں میں لگ جاتے ہیں یہاں تو چہتر سال سے ملک میں قبضہ ہے اس قبضہ چھڑانے میں ٹائم تو لگے گا کیونکہ جنہوں نے دلیا بنانے سے لے کر سیمن بنانے تک ایران پیٹرول سمگلنگ سے لے کر معیشت کو روکنے تک انڈیپنڈنٹ پروائیڈر بجلی گیس پر قبضہ کر کے بلوچستان وزیرستان سارے زخائر قبضہ ہو جن کی ریاست کے اندر ایک عظیم الشان ریاست ہو جو پاکستان میں رہتے ہوئے عربی شہزادوں کی زندگی گزارے اور ملک دیوالیہ ہو لیکن ان کی دبائی لیگز پاناما لیگز پنڈوڑا لیگز دنیا کے پانچوں بریازموں میں جائدادیں نکلیں تو وہ کیا اتنی حسانی سے معاملات چھوڑیں گے دیکھیں اگر یہ پیچھے ہٹیں گے تو مجبوری سے اپنی ہٹیں گے جب ان کے سامنے کوئی ان سے بڑا طاقتوار آئے گا اور خان ان سے زیادہ آمن میں نہ عوامی سپورٹ ہے نہ عوامی ووٹ ہے وہ لوگ کدھر جائیں اب ان کی بھی بقا جڑی ہوئی ہے تو وہ اپنا ظاہر ہے روکنے کی پوری کوشش کریں گے اب خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ٹھیک ہو تو ان کی بہت ہے اس میں تو یہ پھر پنجاب میں جو واردات ڈالتے ہیں پھر ان کے صحافی اچھو اچھو کے بیانگیاں بناتی ہیں بار بار کہ خان باہر آیا چھوڑے گا نہیں فانسی گھاٹ کول دے گا الٹا لٹکا دیئے ڈراڈ را کے انہیں اس نے بیسی کو زدہ کیا ہوئے اب پاکستان کے لوگوں کی پہلے ہم سب کی خوش فہمی تھی کہ چیف جسٹس ہو اسلام بات کا یا سپریم کورٹ کا یا چیف الیکشن کمیشنر ہو یا تاقتوار لوگ ہوں انہیں فکر ہے پاکستان کے مستقبل کی لیکن انہیں فکر ہے صرف اپنی انہیں صرف ڈر اور خوف ہے کیونکہ خان ہر گزرتے دن ان کے حواس پر چھایا ہوا ہے یہ کوئی واردات کرتے ہیں بین انہوں نے ملت سے بڑی خبر آ جاتی ہے یہ لوکل میڈیا میں بین کرتے ہیں وہ سرچ انجر گوگل پر اڈیالا جیل عمران خان سے منصوب ہو جاتی ہے یہ پاکستان کے الیکشن میں اسے روکتے ہیں وہ اکسفورڈ کے الیکشن میں نام آ جاتا ہے یہ پاکستان میں الیکشن کرواتے ہیں تحریک انصاف کو روکتے ہیں امریکہ برطانیہ قومی متحدہ وہاں سے کال عدم کرتے ہیں تو ہر گزرتے دن میں دو سال میں آپ دیکھیں تو ان کے لیے ساری بوری خبریں آئیں اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا انڈیپینڈنٹ پروائیڈرز کا چار سو اسی عرب کا نواز شیف کا سکینڈل ہو گندم کا سکینڈل ہو مہنگائی بجلی کے بل ہو یہ سب کچھ ان کے دفاع میں ناکام ہے تو یہ نظام جو ٹھیک کرنا دیکھ اس کے میں بڑی مثال آپ کو بتاؤں آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے آج جو عمران خان نے نو میہ کے کیس کو نو میہ میں بتایا کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں خان کو ریلیف ملتا ہے خان کو ڈھائی سال ہو گئے ہیں ان دو سو مقدمات کو لڑتے ہوئے بوگس جوٹے مقدمات مقلع کے پاس وقالت نامیں ختم ہو گئے عمران خان سے دستخط کروا کروا گئے حالانکہ عمران خان چاہے تو یہ مقدمات ایک منٹ میں ختم کروا سکتا ہے لندن چلا جائے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے نواز شریف کی طرح سعودی عرب چلا جائے دنیا کا کسی بھی ملک چلے جائے کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں ہوگا تحریک انصاف کے کسی ایک ورکر کو تھپڑ بھی نہیں لگے گا اٹھارہ مہینے کے بعد ان کی حکومت ختم ہوتی خان واپس آ جاتا لیکن خان نے یہاں رہا ہے کہ ڈھائی سال جو ان مقدمات کا سامنا گیا اس کی وجہ سے آج پاکستان ایک مضاہمت کی علامت عوام ایک مضاہمت کی علامت اور یہ جو عدلیہ میں ججز آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی کا رد عمل ورنہ یہ معاملہ کب کا ختم ہو جاتا دیکھیں نوازشی بن نظیر جب بھی چھوڑے ختم ہو گیا اب یہاں جو ججز کھڑے ہوئے خان کے جو کیسز انصاف کی طرح ختم ہو رہے یہ اسی کا معاملہ ہے کہ لاہور ہی کورٹ جیسی کورٹ سے وہاں الٹی چھوڑی پھر رہی ہے ان کے اوپر نتائج آپ دیکھنے ابھی دو اگست کے بعد آپ کو اصل چیزیں بھی نظر آئیں گے لیکن ابھی جو جسٹس آلیہ نیلم صاحب نے لاہور سے گجر خان سے پاک پتن سے حفظہ آباد رہی بیار خان سرگوڈا ان تمام جگہ سے پنجاب میں جو پندرہ جیجز کا تبادلہ کیا یہ خان کے دو سو کیسز آپ دیکھیں تحریک انصاف کے اوپر کیسز دیکھیں الیکشن کے معاملات دیکھیں لاہور کے اس میں ایڈیشنل ریجسٹرار بھی بلکہ شامل ہے یہ تبادلے اور ٹرانسفر کرنے کی وجہ کیا ہے آپ ان لوگ کی پرانی ہسٹری نکالے اس پہ چاہے خان پر قاتلانہ حملے ہوں گھر پر خان کے حملے ہوں جوڈیشنل کمپلیکس کے معاملات ہوں جیل میں جو نارواز صلو کیا وہ ہو تحریک انصاف کی اس وقت میں دیکھ رہا تھا نوے فیصد سے زائد کی عادت پر ایک ہزار پونچ سو نوے مقدمات درجہ ہر رہنما کے اوپر بیس سے پچاس مقدمات ایم پیو تیت نظربندیاں جلسوں کی اجازت لیول پلینگ فیل یہ سارے کیس اگر آپ اٹھے کریں تو سب سے زیادہ تباہی اور بربادی آپ کو پنجاب میں نظر آئی گی تو پنجاب میں نو مہی کے کیسز بھی چاہے وہ سنم جاویز یاسمین راشدوں علیہ حمزہ عمر صرفہ چیزوں کسی کو کوئی انصاف نہیں ملا تو یہ اسلامباد یا دیگر علاقوں سے ملے اسی لئے ان ججز کو بدلا جا رہے اور نو مہی نو مہی کہ انہوں نے شور بھی اسی لئے مچا کے رکھا حالکہ خان نے تو اس کا حل بتا دی ہے وہ بڑا پیٹ گی اب تفتیش میں کرائی جی پنجاب اور عطا تارال اور استحقام پارٹی کے جو لوگ شامل ہو گئے انہیں بلالیں تفتیش میں وہ آپ کو دس منٹ میں بتا دیں گے کہ زمان پارک حملے سے لے کر خان کی گرفتاری تک معاملات ان میں سے کون بناتا رہا اسٹیبلشمنٹ کے کون کون سے لوگ تھے ان کے ساتھ نو مہی سارا حل ہو جائے گا فوٹیجز لے آئیں وہ فوٹیجز آپ کو دکھا دیں یہ آپ کو فوٹیجز دکھاتے ہیں عوام چند پتھر مار رہی ہے املاک توڑ رہی ہے نقصان جلاو گراؤ جس پہ پاکستان کے قانون میں چھے مہینے قید ہے اب چھے مہینے کو پندرہ پندرہ مہینے پچارے پہلے ہی کاٹ چکے کاروبار ان کے تباہ مالی نقصان ان کا بچے ان کے سکونوں سے باہر نوکنیاں ان کی گئیں دس گناہ ان سے آپ نے زیادہ وصول بھی کر لے اس کے باوجود پھر بھی نو مہینے نو مہینے اب نو مہینے اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ان لوگوں کا ہے اب قانون کے کٹیرے میں آئیں ثبوت دے عدالتوں میں لے کے جائیں تو وہاں عدالتیں پچانوے فیصل لوگوں کو رہا کر دے کوئی ثبوتی دو نمبر نہ کوئی فوٹیج جنہوں نے اشتیال میں چند پتھر مارے سوشل میڈیا کی جن ویڈیو کا حوالہ دیتے وہ نو مہینے کے حوالے سے ٹرکوں کی ویڈیو بھی دکھا دیں عدالتوں میں دکھا دیں یہ لوگ کون تھے سادہ کپڑوں میں بقیدہ مو لپیٹ کر رہی آئے کس طرح اور نو مہینے کے حوالے سے تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں آیا وہ انوار اللہ کاکر سب آئے تھے میرے پروگرام میں انٹریو میں آپ نے دیکھ لیا ان سے میں نے پوچھا کوئی پتہ نہیں کوئی جواب نہیں تھا اس چیز کا اور یہ پھر آخر میں آگے اس پر مجبور ہے چلے مافی مانگ لیں مطلب قانون کوئی نہیں ہے قانون کو سائیڈ پر مافی مانگ لیں بات ختم دنیا کا کون سا قانون ہے جو مافی مانگ کے قانون سے آپ بجیں بھئی قانون توڑا ہے تو قانون پہ چلے لیکن یہ مافی تلافی کی بات کیوں کر دیں اسی لیے کر دیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے گیلپ بزنس کانفیڈنس انڈیکس بہت بڑا سروے ہوا ساڑھے چار سو بڑے چھوٹے میڈیم کاروبار پورے پاکستان کی تیس ڈسٹرکٹ میں پنجاب میں یہ دوسرے کوارٹر کا ہوا تین مہینوں کا سروے ہر پانچ میں سے تین کاروبار کہہ رہے ہیں ہم تباہ برباد ہو گئے صرف جون کے مہینے میں بارہ اشاریہ چھے فیصد میں گئی لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گی چون فیصد کاروبار تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی سیاسی عدد میں استحقام ہے ہمارے اوپر ٹیکسز ہے اور ان حالات میں ہم کاروبار نہیں کر سکتے لوڈ شینڈنگ کے ورے سے دس میں سے چھے کاروبار تو ویسے ہی ختم بلکل ختم ہو گئے جو چار رہ گئے ہیں وہ پچھلے سالوں کو جو کمائیا ہوا منافع اس پر اپنا گزارہ کر رہے ہیں اب اٹھانہ فیصد لوگ پورے پاکستان میں اس سروے میں ہیں اٹھانہ فیصد جو کہہ رہے معاملات ٹیک ہے اور یہ وہی اٹھانہ فیصد لوگ ہیں ایک طرف بیاسی فیصد وہ جو عمران خان اور تحریک انصار پاکستان کے ساتھ اور یہ اٹھانہ فیصد وہ ہیں جن میں سہولتکار ہیں نون لی کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں تیرہ جماعتیں ایف آئی اے نیب بیوروکریسی ان کے اہلے خانہ جن کو نوکنیاں ملی جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں پاکستان میں باقی اور کوئی بندہ خوش نہیں ان حالات میں اب آپ خود بتا دے حکومت کیسے چل سکتی ہے معاملات کیسے چل سکتی ہے معیشت کیسے چل سکتی ہے ہر سطح پر پاکستان کو گرا دیا گیا پاسپورٹ کی نئی لسٹ آئی پاکستان یمن کے برابر آ گیا بغیر کوئی جنگ لڑے بلکہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ حالات کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بہرحال آگے سے ایک اور سکورٹی کے حالات تو اپنی جگہ میں بتاؤں گا لیکن عورت کی تظلیل پر بھی لبرل مافیا کا جیو کی خواتین کا اس میں بخاری صاحبہ کے ایک ویڈیو منظر عام پائی انہوں نے اتجاج کیا اور بلکہ دوسک ہے اس میں بخاری صاحبہ ہوں پاکستان کی کوئی خاتون بلکہ کوئی مرد ہو عورت ہو بچے بزرگ ہو کسی کے تظلیل کا ایسی جوٹھی ویڈیوز آئینی قانونی خلاقی مذہبی معاشرتی جو ہماری روایات ہے خواتین کی خاص عزت ہے اس کی میں سخت مضمت کرتا ہوں اور بلکہ مرمت بھی کرنے چاہیے جنہوں نے ایسا کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کی 62 فیصد صوبے پر ناجائز حکمران مریم نواز صاحبہ اطراف کریں چوبیس کیمرو کی موجودگی میں پریس کانفرنس میں کہ میرے پاس غیر اخلاقی فاش موبائل میں ویڈیز موجود ہیں ججز کی جرنیلوں کی طاقتور لوگوں کی اس معاشرم پھر نہ لیللہ و انہا الہی راجون پڑی لبرل مافیا کے لوگوں کو بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون سیاست میں کوئی تعلق نہیں بارہ مقدمات ان پر ابھی بنے ہیں عدت نکاح جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا جس میں ان کے پیریٹس تک عدالتوں میں ڈسکس ہوتے رہے جس ملک میں بزرگ خواتین ریحانہ ڈار کے ساتھ جو ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہوا علیہ حمزہ کے ساتھ جہاں طیبہ راجہ کو بالوں سے گسیٹ رہے فرزانہ کوسر ہے سنم جعوید ہے ان کو اپنے پیاروں کی میتوں پر نہیں جانے دیا فرزانہ کوسر کو میاں باد فاروقی علیہ آزم سواتی کے ساتھ جو اس کی فاش ویڈیو بنا جس میں ملک کا وزیرہ دفاع اسیمبلی میں کھڑا ہوکے خواتین کو ٹریکٹر ٹرالی زرطاج ملک گندی باتیں گئیں پھر اس ملک میں اخلاقی میار کہہ رہے بارال میں عثمہ بخاری صاحبہ کی یہ جو ویڈیو ہے اس کی سخت مضمت کرتا ہوں اور اس طرح کی حرکت کبھی کسی عورت بھارت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے اب ایک اور خبر جو وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گھنڈا پور بنو پہنچے ہیں وہاں ان کے بھی ساتھ مطالبات ہیں اور وہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں اور یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور بھی جوڑیوی خبریں ہیں بلکہ بہت لمبی خبریں ہیں ویڈیو ہوں لمبی ہو جائے انشاءاللہ آگلی ویڈیوز کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں اور ان معاملات پر ڈسکس کریں گے کہ چین میں کیا ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر ابھی جو ریٹنگز نہیں آئی ہیں کچھ وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں لیکن اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ